اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اشارت فرمایا اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ ثُنَا عَشَرَ شَهَرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ کہ مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں اللہ کے نزدیک بارہ ہے منہا اربعات حرم اور ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں بلکل واضح ہے کلیر ہے مفہوم بھی سمجھ رہے ہوں گے آپ آیت کا اب قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے بھئی قرآن کی تفسیر کے کئی اسلوب ہیں کہ قرآن خود کسی دوسری آیت کی تفسیر کر دے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے ہو جائے یہ بھی ایک طریقہ ہے تفسیر کا اور قرآن کی تفسیر کا دوسرا طریقہ دوسرا اسلوب یہ ہے کہ کسی آیت کی شرح اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے جیسا کہ مذکورہ آیت کی تفسیر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار حرمت والے مہینے یہ ہیں ثلاث متوالیات تین مہینے لگاتار ہیں مسلسل ہیں ذی قائدہ ذلحجہ اس کو ذلحج بھی کہا جاتا ہے حج والا مہینہ اور تیسرا مہینہ جس میں ہم نے اور آپ نے ابھی ابھی قدم رکھا ہے محرم کا مہینہ اور چوتھا مہینہ جی ہاں رجب کا مہینہ یہ چار مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی حدیث کی لیکن اہل علم نے کہا ہے کہ ان چار حرمت والے مہینوں میں بھی سب سے زیادہ فوقیت برطری فضیلت اگر کسی مہینے کو حاصل ہے تو وہ کون سا مہینہ ہے محرم کا مہینہ ہے کیوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا نام دیا ہے شہر اللہ شہر اللہ المحرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کا مہینہ ہے اسی لئے امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قد سمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاد الشہرہ شہر اللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا نام شہر اللہ رکھا ہے کیوں الہ تشریف ہی نسبت کرتے ہوئے اس کی شرف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہوئے کہ جس چیز کی نسبت اللہ اپنی طرف کر لے تو وہ چیز مخصوص ہو جاتی ہے اور وہ اضافتِ اضافتِ تشریفی ہوتی ہے شرف ہوالی نسبت جیسے مثال کے طور پر آپ کیا کہتے ہیں بیعت اللہ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں تو یہ اضافت بیعت کے معنی گھر کے ہوتے ہیں عربی میں بھئی ہمارا بھی گھر ہے آپ کا بھی گھر ہے یہ مسجد ہے ٹھیک ہے لیکن بیعت اللہ جب مراد لیا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے خانِ کعبہ مراد ہوتا ہے ہے کہ نہیں تو یہ اضافت جو ہے اضافتِ تشریفی ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا ناقت اللہ ہاں اللہ کی اوٹنی اللہ تعالیٰ کی سب اوٹنیاں ہے ہے کہ نہیں اللہ ہی نے تو پیدا کیا سارے اوٹوں کو اور اوٹنیوں کو لیکن اللہ نے حضرتِ صالح علیہ السلام کو موجزے کے طور پر پہاڑ سے نکال کر کے جو اوٹنی عطا کیتی حاملہ اوٹنی تو اس کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی ہے کیوں وہ اس بات پر دلالت اور وضاحت کرتی ہے کہ اس اوٹنی کی فضیلت دوسری اوٹنیوں سے زیادہ ہے بھئی قومِ صالح کے اندر جو اوٹنیاں بہت ساری تھی کی نہیں تھی لیکن چونکہ اللہ نے خود پہاڑ کے درمیان سے اس کو نکالا تو اللہ نے اس اوٹنی کی نسبت خود اپنی طرف کی کہ یہ اللہ کی مخصوص اوٹنی ہے اور جب قدار بن صالح جو ایک بدبخت شخص تھا قومِ سمود میں سے اس نے اس اوٹنی کی ٹانگیں کونچے کاٹ ڈالی اور اس کی وجہ سے فوراں تیسرے دن اللہ سبحانہ وتعالی نے عذاب ان پر نازل فرمایا تو یہ جو نسبت کی جاتی ہے بیت اللہ ناکت اللہ شہر اللہ یہ نسبت کونسی نسبت ہے نسبت تشریفی یعنی شرف والی نسبت تو اللہ رب العالمین نے یہ نسبت صرف اور صرف محرم کے مہینے کی طرف کی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاعت حدیث پاک کے اندر فرما دی ہے محرم